کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ بات شہید و حبر اسلام کے خلیفہ اے دوم باروں کے عظم کی شہادت کے عوالے سے بھی ہو مزائل مناقیوں کے عوالے سے بھی ہو جائے اسلام کی تاریخ شہدائیں اسلام کی قربانیوں سے بہت رہی ہے اور یہ گلشن اسلام کا گلشن جو ہمیں صدا بہار حظر آتا ہے تو یہ شہیدوں کے قرون کا صدقہ ہے جیسے کسی نے کہا کہ اے گربلہ جی خان تو جو میری طرف اے گربلہ جی خان اس احسان کو نہ بھول کہ تڑکتی ہیں تجھ پہ لاشیں تیگر کوشہ بطول اسلام کے لہو سے تیری پیاس بھول گئی سراب کر گیا جدے کونے لگے رسول محضب الحرام کی پہلی تاریخ اسلامی صاحب کا پہلا مہینہ پہلی تاریخ کو پہلی شہادت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلا مہینہ ہے اگر آخری مہینے کی بات کریں تو باعث انہار کو خلیفہ سویم دامار رسول شرم و حیاء کے بادشاہ ناشرِ قرآن جامعہ القرآن سیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کا آخری مہینہ بھی شہادت عثمان کی کشروع سے مہک رہا ہے اور اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ بھی شہادت فاروق عاظم اور دس تاریخ اور شہادت امام حسین کی خصوصے اُن کے خور کی خزموں سے مہک رہا ہے شہادتوں کی ایک داستان ہے اگر میں یہ کہوں تو بھی جانا ہوگا کہ اسلام گلشنِ اسلام مسلسل شہیدوں کے خون سے سہراب ہوتا آیا تب ہم تک اسلام پہنچا کوئی ایسے ہی نہیں ہمیں قدر نہیں اس لیے کہ ماں کی گوت کے اندر ہمیں گرمہ مل گئے اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہے کہ جن کو دعائے رسول بھی ندائے رسول بھی تمنہِ رسول بھی انتخابِ رسول بھی انتخابِ رب العالمین کہتے ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ سبیلہ ساتھ کی پھر مجھے اوسرا ہوگا اندازہ ہوگا کہ آپ نے بات کو سمجھ نہیں امام الحمدیہ نے دعا مانگی اللہ معزل اسلام بی غمر بی خطاب اے اللہ اسلام کو عزت عطا فروا عمر بن خطاب کے ذریعے سے عروب عمر بن حشام یا عمر بن حشام کے ذریعے سے دعا نے آفشم کی پیار کیا کہ یا تو عمر بن خطاب دے رہے یا ابو جہل دے رہے اس کا بھی نام عمر تھا عمر بن حشام اب نبی نے اللہ پہ جھوڑا کہ یا اللہ دو ہستیوں میں ایک دے دے دونوں میں اللہ نے جس کی قسمت میں ایمان رکھا تھا ایکان رکھا تھا جس کی قسمت میں دین رکھا تھا جس نے دعا رسول ان پیخان رسول کا درجہ اور لغم حاصل کرنا تھا اللہ کی جناب میں بھی وہی تھا وہ عمر جہل نہیں تھا عمر بن خطاب تھا اس لیے آپ دعا رسول کہنا ہے دورانے رسول کہنا ہے نبی نے دعا مانگی اللہم آئیزا لیسلام اے نا اسلام کو عزت دے یہ نہیں فرمایا کہ عمر اسلام قبول کر لے یہ تو ایک سنپل ساتھا بات تھی بلکہ یوں کہا یوں دعا مانگی کہ اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ذکے سے کہ اسلام کو عزت اس کے آنے سے ملے اسلام کو تقویت اس کے آنے سے ملے اسلام کو طاقت اس کے آنے سے ملے اسلام کو عزالی اس کے آنے سے ملے اسلام کو قرور اس کے آنے سے ملے اسلام کو پقام اس کے حالے سے ملے اسلام کو دوام اس کے حالے سے ملے اسلام کو اقتضام اس کے حالے سے ملے اسلام کو اکسرام اس کے حالے سے ملے اس لئے فرمایا اللہ وعائز الاسلام اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے ذریعے سے یہ ایسی دعا ہے جو ایک لاکھ چواریس ہزار صحابہ میں سے کسی کے حصے میں بھی ٹیک یہ دعا بانی تو اللہ کے رسول نے قبر بن خطاب یعنی بانی اور واقع ہوا بھی وہی جو ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ اماد الانبیاء کی دعا کا سمجھ تھے پھر وہی ہوا نتیجہ وہی ہوا کہ جب عمر نے اسلام قبول کیا اب بار کی واقعہ تو آپ سمتے رہتے ہیں آپ کے ذیلوں میں ہے کہ کس طرح آپ بہن کے گھر گئے کس طرح بہن کو مارا کس طرح بہن ہوئی کو مارا پھر انہوں نے قرآن کی عورات سامنے رکھے پھر آپ کو دعا ارکم میں لے کر آئے میں آگے سے بات سکتا کیونکہ وقت تھوڑا ہے شہادتِ حسین پہ بھی کچھ بات کرنی ہے جب آپ دعا ارکم میں نبی کے دعا میں آئے اللہ نے عمر بن خطاب کو نروفت کی دھولی میں ڈال دیا پیغمبر اسلام نے کھڑے ہو کر عمر کے دانوں کو پکڑا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کرے پانے سے مر رہی ہے جب دار ارکم میں حضرت عمر پہنچی اور فرمایا حضرت بات نے کہ عمر اب بھی بس نہیں کرو گے کیا بس کروا بہت ہو گئی مخالفت عمر نے آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ میں آپ کے غلاموں میں داخل ہونے کے لیے آگیا ہوں دلما پڑھا مشرفہ اسلام کو ملت اب اگلی کاروائی دیکھیں جو میں نے بات دی کہ آئے ازر اسلام کو آئی کہ یا لگ عزت عطا فرما وہ دیکھو کیسے پوری ہو گئی دلما پڑھ لیا شہادت دی دی دائر اسلام میں داخل ہو گئے جب دائر اسلام میں داخل ہو گئے بہت گئے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ کاری و امی میرے بابا 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 قربان ابھی جو تجمت تھا تھوڑی دیر پہلے جو دروار نگی لے کر امام الانبیاء کا سند آ جاتا تھا وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صدا خادی و امی یا رسول اللہ میرے بابا بابا قربان بابا سبتہ باتا کہ مولی سبیل اللہ تو اڈے گار بردو جگار کرتا ہے بجابی جیلے کے تیرا بیرس قائلے وہ کہ پھر یہی کسی سوٹے ہی رہتے ہیں اگر ہی گزرگی ہیں تو اڈے گار کرنا کہتے ہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں حضور نے فرمایا پوچھا اب آپ کو حفظ کیاری ہوگی پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دارے ارکم میں پہاڑ کی خاکی میں ارکم کے مقاب کی بیٹھت میں چھوک چھوک کر جانت و تملیر تعلیم و تربیت کیوں ہو رہی ہے حضرت عمر سے حضور مخاطب ہوئے جواب دیا فرمایا عمر جی یا رسول اللہ تیری قوم ہمیں حضرت عرام تبریغ نہیں کرنے دیتی حضرت عرام آواز نہیں پکے دیتی حضرت نہیں دیتے دیتی خانہ کعبہ نہیں آئے دیتی تبریغ نہیں کرنے دیتی تربیت نہیں کرنے دیتی تیری قوم ہے نہیں کرنے دیتی فرمایا یا رسول اللہ اب میں آگیا ہوں اب میں دیتا ہوں کہ آپ کے لئے آپ کے رسلے میں کون اقامت بنتا ہے میں آگیا ہوں آپ نے یہ واقعہ بڑا سمائے حضرت عمر کے اسلام لانے ہی تھا لیکن میرا جو اپنا سرائے ہے آپ کو انشاءاللہ بہت آئے دا میں آگیا ہوں اب میں آگیا ہوں اب میں بہتا تو بہتا ہی تھی بڑی باتیں لیکن کہ تھوڑے بات میں کیا کہیں باتیں کریں فرمایا کیا کرنا ہے پھرمایا یا رسول اللہ چلیئے میرے ساتھ آپ کے صحابہ بھی چلیں جن کی تعلیٰ تقریبت چالیس کے قریب تھی ٹھیک ہے کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ خانہ کعبہ میں جائیں گے عمر دروان لے کر کھنا ہوگا کسی کی جوہت نہیں جائے کے آپ کے نزدیک آئے آپ کا کام آسان دینا ہے اور نماز پڑھنا ہے اور تبلیغ کرنا ہے خدا کی قسم جو آپ کے نزدیک آئے گا میں اس کی قدر جہود آگے چلو حضور آگے آگے ہیں صحابہ پیچھے پیچھے ہیں عمر نبی کا باڑی گاڑ بر کا ساتھ ساتھ ہے کہو سبحاناللہ اگل ہمکی ہے اگل کو نچھا عمر نبی کا بار کہنا پیدا ہے کہ سبحاناللہ ارپنے آگے آپ کو کوئی شگر پیچھے ایک ساتھوں پیچھے ایک دوست پیچھے جو پتہ نہیں کہ علی شمی اللہ نے دسیاں نہیں دوسری حران ہوئی تھی کہ کاری جیسو رمان آتی مسیح چھٹکے تھے آیا جو میں بکھتا ہے میں نے پہلے بتایا کہ ساڑیاں ڈیوٹیاں لگنیاں نسی علماء اکرام دی جواد پڑھائی نا جب یہ دہل سنت والی جواد اس جواد کہتا ہے ایک دوسرے دی پسند جمعہ پڑھاؤنی ڈیوٹی لگی رتا کے تو اٹھا تھوڑا جگہ پیس ذائقہ چینڈ ہوئی ایک کو خدیم سنسوں کے لوگانوں کو آئی سمیر دائی بہتا ہے ہائیک پھروتی علیہ دیکھ سکو ہوئے عمر ساتھ ساتھ باڑی گاڑ بن کر خانہ کعبہ میں پہنچ گئے ازان ہوئی ازان دلائی حضرت عمر میں ترار مکال کر کھڑے ہو گئے فرمایا خدا کی قسم آج میرے نبی کے قریب جو آئے گا وہ اپنی بیوی کو بیوہ کرائے گا اور اپنے بجوں کو یدیب کرائے گا آو میرے ایک اور بڑی دیب بات بھی حضرت عمر نے ایک آدمی کو بلایا وہ آدمی تھا جو ایک منٹ میں سارے شہر نے خبر بچا دیتا حضرت عمر نے کہا ہی در آبائیں ہوا گیا حضرت عمر نے کہا کسی کو بتانا نہیں میں مسلمان ہو گیا نبی کا گناہ ہو گیا اس نے کہا اچھا بلکل نہیں بتاتا وہ بھارا ایک منٹ میں پورے بچے کے ہر دھر ہر فرد ہر مل اور بچے کو بتا چل چکا تھا کہ عمر نبی کے گناہوں میں داخل ہو چکا ہے ایک بات یہ ہوا ایک اور بات نہیں ہوئی اور وہ یہ تھی کہ حضرت عمر جب ادھر سے فارغ ہوئے کانا کعبہ میں نماز پڑھ یا دانتی فارغ ہو جہاں کچھ نہیں سب بڑے کچھ ہیں حضرت عمر سیئے ایک جنی کی طرف جا رہے ہیں ایک جنی کی نکڑ مٹ رہے ہیں ایک بازار سے دوسرے بازار کا راستہ لے رہے ہیں پوچھو تو صحیح کہاں جا رہے ہیں ذرا دیبان میں دھوڑا لوگ کہاں جا رہے ہیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے کھرنے جا رہے ہیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو بتا رہے ہیں نبی کے سب سے بڑے دشمن کو بتا رہے ہیں فقط چالیا ہوتا آپ کو کہ عمول چاہل کے عمر کھا جا رہے ہیں جان کے دروازہ کھڑایا اب وہ چہد باہر آیا یعنی لگا عمر کیا بات ہے حضرت عمر نے کہا اب تجھے پتا بھی ہے کوئی دشمن خدا دشمن رسول دشمن دیر یعنی لگا وہ کیا کہہ رہے ہو عمر مجھے کچھ پتا نہیں حضرت عمر نے کہا میں نبی کا غلام پت چکا کنمہ پہنچے مسلمان پت چکا اب وہ جارت وہ بڑا توکہ لیکن وہ حضرت عمر تھے نا تو اس کی جوہد نہیں تھی کہ اس کو کچھ پتا کہہ سکے لہذا اس نے یہ کیا کہ دروازہ زور سے بات کیا اور بیچھے چکا جہاں پڑا مسلمان ہو گئے ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی حضرت عمر کی کارکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اناثرِ ارباں پہ حکم رہا اب اس میں دونی سی بات کرنا کیسے بائے حکمران نبی کی دعا تو ہے مرادِ رسول تو ہے دعاِ رسول تو ہے انتخابِ ربنہ نبی تو ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہاں اولی کمانات ہے قرآن میں ستارہ وقامات ایسے ہیں کہ آسمان سے وہی نازل ہو رہی ہے جو زمین پر عمر رائے دے رہا ہے وہی اللہ کی قرآن مقیان آ رہا ہے حضرت عمر اناثرِ ارباں پہ حکمران تھے اللہ نے ہواوں پہ آب کو حکمرانی دی حالانکہ یہ کمانات پہلے نبیوں میں ہوا کرتے اور نبی پاس صدر داری صدر نے کسی لیے تو فرمایا لَوْتَانَ بَعْنِي نَبِي كُمْ لَاْتَانَهُ مَرِبْنَ الْخَتَّابِ اگر میرے بات کوئی نبی ہونا ہوتا کیونکہ دبوت کا دروازہ حضور پر بند حضور کے بعد کوئی نبی نہیں یہ حدیث میں بتائے کہ اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو پھر عمر بن خطاب ہوتا پھر قرآنِ رسول ہوتا پھر اتقارِ رب العالمین ہوتا کوئی اور بھی ہوتا نبی علیہ السلام نے سبنایا ہاں کہ سالوں کا عمتوں میں کچھ لوگوں سے اللہ بات کرتا تھا ان پر اڈہار ہوتا تھا وہی نہیں آتی تھی لیکن اللہ ان کے زیر میں ان کے دل میں ڈال دیتا تھا ان کو سچے خال آتے تھے میری عمت میں اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کوئی لہاب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ذہن میں ستیاری کو اجازت کر دیتا ہے تو روری بن خطاب ہے تو میں نے کہا کہ اناثرِ ارباہ بھی ہوتا مرانی کیسے دریائے دیت کی بات جا ہے کہ میں یاد دوں دریائے دیت ہر سال بند ہو جاتا ہے نئی چھوڑا ہے جب تک کہ نوجوان بچی کو زیور پہنا کر قروسی لباس پہنا کر خوشگوئے لگا کر دریائے دیت کے درمیان میں لاکھا کر جب خوش ہو جاتا تھا اس وقت زیوہ کیا جاتا تھا دریائے دیت میں اس کا خون دریائے دیت کی زمین پہ اس کا خون پہایا جاتا تھا اور خون پلائے جاتا تھا گویا دریائے دیت جو ہے وہ جب تک بچی کا خون نہیں لیتا تھا اس وقت تک نہیں چلتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰوں کا دورِ خنافت ہے پتہ چلا لکھا گیا گوہرگل کی طرف سے کہ دریائے دیت اس وقت تک نہیں چلتا اس وقت تک رواد رواد نہیں ہوتا جب تک بچیز ہی بہت کر اس کو گینیں ڈال کر اس کو کشموں میں لگا کر اس کے عروسی لباس پہنا کر دریائے دیت میں نہیں ڈالا جاتا اس وقت تک بارے نہیں آتا دریائے دیت نہیں چلتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابن پرِ رسول پر پہنٹ کر مسجدِ دعفی میں رہ کر دریائے دیت کو خط لکھا دروس کو خط لکھا کیا لکھا دریائے دیت کو خط لکھا کیا لکھا جس کا نمی لما یہ ہے کہ اے دریائے دیت سن اللہ کی حضور سنا میں آنکھا میں کوئی کوا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے جلتا ہے یہاں ہمیں اس واقعہ میں دو مسئلیں بھی حل کرنیں اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر تجھے چلنا چاہیے پھر تجھے چلنا چاہیے اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا کسی شہدانی اثر کے تابع ہے تو پھر جا ابھی تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے بس با سمجھ میں آگئی حضرت عمر کا خط دریائے نیل کے حوالے کیا جہاں بچی کو ڈالا جاتا تھا بچی کا پھونڈ ڈالا جاتا تھا کچھ مکام پر خط حضرت عمر کا خط دریائے نیل کے حوالے کیا خط جو ہی دریائے نیل کے سپرد ہوا پانی چھاتے ماتا ہوا آیا اور اس طرح آیا کہ سمندر بن گیا اور آج تک عمر کے خط کی برکت ہے کہ دریائے نیل چل رہا ہے اور اس کی روانی میں فرق نہیں آیا حکمرانی ٹھیک ہے نہیں پانیوں پہ ایک بات یار کوئر سنو ہواں پہ بھی حکمرانی کیسے یہ ملک شام ہے اور ملک شام میں اسلامی فوجیں کفار کے خلاف برسلی بے گار کے لڑ بہنی کے اس اسلام میں اللہ نے عمر تک یہ خبر پہنچائی یا دیگر ذرائع سے حضرت عمر تک یہ امتلاع آئی کہ اسلامی فوجیں دشمن کے نرگے میں ہیں دشمن کے گھیرے میں نرگے کے اندر عمر تک مقبر پر کھڑے ہیں تقریف کر رہے ہیں خطوہ دے رہے ہیں مسلمان کے اور ادھر سے یہ خبر آگئی اللہ پر دے اُٹھا دیئے ہیں حضرت عمر نے خطبے کے دورات آواز رکھائی یا ساریا ان الجبل اے ساریا پہاڑ کی اوڑ میں ہو جا دشمن تیرے اوپر حملہ کرنے تو ہے یا ساریا ان الجبل آواز مدینے میں لگی ساریا کو اُٹھے شام تک پہنچی ساریا خورت پہاڑ کی اُٹھ میں ہو گئے اللہ نے مسلمان کو فبرانسی فرمائے مدینے کی سر زمین پر زلزلہ برپا ہو گئے باقیہ تو بہت ساری میں تو چیدہ چیدہ بیان کر کے آگے جنھیں مدینے کی سر زمین پر زلزلہ آیا زمین گونچار سے ہلنے لگی دولنے لگی حضرت عمر نے زمین پہ درہ مارا جس کو کوڑا کہتے ہیں زمین پہ کوڑا مارا اور فرمایا کہہ جا کیا تجھ پر عمر نے انساف نہیں کیا کیا تجھ پر عمر نے انساف نہیں کیا زمین اسی وقت ہے اسی وقت کسی دورِ دنبی کہت باکیاں یاد آیا عمان و دنبیہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمانِ غری یہ تین یاد اور جو تھے عمان و انبیاء اور پہاڑ بکھڑیں تو اُن پہاڑ وجد میں آ گیا میں میرا تینی مانتا میں یہ کہوں کہ نبی کھڑا ہو اور اُن پہاڑ میں زلزلہ آ جائے نہیں بلکہ اُن پہاڑ وجد میں آ گیا جو مومنے لگا نبی علیہ السلام میں فرمایا اور جی یا رسول اللہ فرمایا تہہم یا تیرے اوپر دو شہید کھڑے ہوئے ہیں دو شہید کھڑے ہیں اور ایک ابو بکر صدیق کھڑا ہے پہاڑوں سے وقت جائے ہیں دو شہید کھڑا ہے اور عثمان غنی صدیق کھڑا ہے سوری حجرت ہے ناصر القرآن جامل القرآن حضرت عثمان بہت ہے یہ حضرت عمر ہے کہ جس کے دور کے اندر ناؤ سو جامِ مساجد بنائے گئی یہ حضرت عمر ہے یہ حضرت عمر ہے جس کے دور کے اندر فوجی چھوڑیاں قائم کی گئی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ Derہ اندر نظام زفاد نظام سلاف قائم کیا گیا یہ حضرت عمر ہے کہ دorman کے دور کے اندر مسالیت کے ح حمل پاک اور خبدال کی پرائے مقرد کی گئی یہ حضرت عمر ہے کہ دن کے دور کے اندر فلس کا میدلہ قائب کیا گیا یہ حضرت عمر ہے کہ دن کے دور کے اندر نظام عمر اس طرح قائب کیا گیا کہ آج قرار دنیا کا نظام عمر اور اس کے قباری ہڈا کمار سے روش دیل یہ بغیر نہیں چل سکتے یہ ہے ہڈا کمار ابھی قاتل اور بہت سانی لیکن میں آگے چلی سکتا کیونکہ دوسرا مانو میرے دامن کی نہیں ہے